اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سمہ میں ہوں رمی زہمار اور میں ہوں رمزائیم بولٹن میں خوش آمدید سب سے پہلے آپ کو دیں گے تہل کا خیص خبر وفاقی کابینہ اجلاس میں چینی سبسٹی اور ایکسپورٹ کے معاملے پر وزراء میں کیا باتیں ہوئی کنکن نامو کی نشان دی ہوئی سمہ نے پتہ لگا لیا ہے وفاقی کابینہ کے اجلاس میں اسد عمر کو سخت تنقید کا سامنا کرنا پڑا ذرائع کے مطابق اجلاس میں مراد سعید بولے چینی پر سبسٹی کا فیصلہ اصد عمر نے کیا ای سی سی میں فیصلہ اصد عمر کا تھا تو معاملہ وزیراعظم پر کیوں ڈالا جا رہا ہے اصد عمر ذمہ داری تسلیم کریں اصد عمر کا کہنا تھا کہ یہ فیصلہ اکیلے کا نہیں مشترکہ فیصلہ تھا فوڈ سیکیورٹی والے بھی اس فیصلے کا حصہ تھے وزیراعظم نے معاملے کو تھنڈا کیا مزید جان لیتے ہیں سما کے نمائندہ خصوصی نعیم اشرف بٹ سے نعیم اس وقت حکومت میں اندرونی طور پر اس معاملے پر لے کر اختلافات سامنے آرہے ہیں مزید کیا اپڈیٹ کریں گے آپ جی رمیز بلکل گزشتہ روز آپ کو پتا ہے کہ سما نے ہی آٹے کا جو برامت اور سبسٹی تھی اس کا بتایا تھا کہ وہ سمیولہ چوزری جو وزیر خوراک پنجاب تھے سابق انہوں نے بتایا کہ اصد عمر نے ای سی سی میں فیصلہ کیا تھا بڑا کلیر بتایا آج چینی کا بھی جو اصل ذمہ دار اور اصل فیصلہ ہے وہ سما ہی بتا رہا ہے اور وہ ہوا ہے وفاقی کابینہ کے گزشتہ روز کے اجلاس میں اعلیٰ سطحی فورم ہے وہاں پر ایک وفاقی وزیر مراد صحیح جو ہیں انہوں نے ہی یہ نشان دے کی یہ انکشاف کیا اور کہا کہ اصد عمر آپ اس وقت وزیر حضانہ تھے آپ ای سی سی کو ہیڈ کر رہے تھے چکچینی کی برامت اور سچڑی کا فیصلہ ہوا تو آپ اپنی ذمہ داری قبول کیوں نہیں کر رہے آپ مانے تسلیم کریں کہ یہ آپ کا فیصلہ تھا آپ وزیر عظم پر یہ معاملہ کیوں ڈالا جا رہا ہے وزیر عظم بہت ساری اور چیزوں کو بھی دیکھنا ہوتا ہے یہ فیصلہ آپ کا تھا اس پر اصد عمر جو ہیں انہوں نے یہ اپنی صفائی دی کہا کہ یہ ان کے اخیلے کا فیصلہ نہیں تھا یہ مشترکہ فیصلہ تھا ایون فور سیکیورٹی والے جو تھے وہ بھی آن بور تھے وہاں پر فور سیکیورٹی کے منسٹر بھی تھے یعنی ایک تو تسلیم کر لیا اصد عمر نے کہ بلکل فیصلہ ای سی سی میں ہوا لیکن ساتھ فور سیکیورٹی کا بھی بتایا اور یہ بھی اس میں پتہ کنفرم ہو گیا آپ کے وفاقی حکومت کا ہی یہ فیصلہ تھا یہ ای سی سی کا فیصلہ تھا ہاں ہاں جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک پنجاب کے وزیر خورا جو کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ان کا ناس سبسیڈی اور ایکسپورٹ میں کوئی تعلق تھا ان کو صرف یہ کہا گا کہ آپ کا ری فارمز نہیں تھا ایک دو افسروں کو او ایس ڈی بنا دیا گیا لیکن وفاقی کابینہ کا ہم کنفرم کر رہے ہیں کہ وفاقی وزیر نے ہی نشان دے ہی کی مراد سعید جو آپ کو پتہ ہے بڑے اگریسیو ووکل ہیں وہ اس سے پہلے بھی توانائی پر بھی معاملات میں بڑا آرے ہاتھوں لیتے تھے وزراء کو اور اس دفعہ انہوں نے افسر دومر کو سیدھا بیٹھ کے مو پر سامنے وفاقی کابینہ میں وزیر آزم وزراء کے سامنے کہا کہ آپ کی ذمہ داری ہے آپ اسے قبول کیوں نہیں کر رہے کیوں ساری حکومت اور وزیر آزم پر ملبا ڈالا جا رہا ہے ایک اور اہم بات اس میں یہ ہے کہ وزیر دفاع جو ہیں پرویرس ہٹک انہوں نے بھی اس میں کہا کہ مجھے تو یہ ہمیں بتاتے رہے کہ چین اور دوسرے ممالک میں ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں تو بعد میں اب ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ یہ تو سمگل ہوئی افغانستان میں تو یہ کیسے ہو اور یہ بات انہوں نے کی تھی ان کو محاطب کرتے ہوئے اور ایک اور اہم بات اس میں اب یہ سامنے آ گئی ہے کہ جو انکواری کمیٹی اب وہ کمیشن نے رپورٹ دینی ہے وہ امتحان میں اب ضرور پڑھ گئے ہیں اور حکومت بھی کہ انہوں نے اصل ذمہ دار اپنی رپورٹ میں اب بتانا ہے فرانزی کا آرڈٹ کے بعد اور لیکن وفاقی کابینہ میں کنفرم کیا ہے جس کو ہم نے کانٹر چیک بھی کیا ری کنفرم کیا وفاقی وزراء سے کئی لوگوں نے یہ بتایا ہے کہ یہ بالکل اسد عمر کو مراد سعید نے مو پر کہا کہ آپ نے یہ فیصلہ کیا تھا آپ اسے تسلیم کریں یہ آپ کی مرضی سے اسی چیز کو آپ ہیڈ کر رہے تھے اور چینی برامت اتنی بڑی ہوئی اسی طرح کی بات کل سمیر اللہ چوزری نے آٹے اور گندم کے معاملے پر بتائی انہوں نے بھی کہا کہ ایسی سی میں فیصلہ ہوا تھا پنجاب کابینہ سے منظوری یا مفاقی کابینہ وہ ایک فارمل تھی فیصلہ جو تھا وہ ایسی سی میں ہوا ایسی سی میں صوبائی جو وزراء ہیں وہ بھی بیٹھتے ہیں اسی لئے اسد عمر نے آگے سے یہ کہا کہ ان کے اکیلے کا فیصلہ نہیں تھا یہ مشترکہ فیصلہ تھا لیکن رمیز یہ بات کنفرم ہو گئی کہ یہ فیصلہ بارحال حکومت کا تھا حکومت کی مرضی سے ہوا ایسی سی سے مراد حکومت ہی ہے ساری بیوروکریسی اس میں جو کنسرن ہیں وہ بیٹھتے ہیں کنسرننگ گزرا صوبائی نمائندگی اس میں ہوتی ہے اس لئے یہ بات اب آٹے کے بعد چینی کی بھی کلیر ہوگی اور آلہ سطحی فورم ہے وفاقی کبینہ یعنی اس سے بڑا حکومت کا کوئی فورم نہیں ہے وفاقی کبینہ جس میں وزیراعظم ہیڈ کرتے ہیں کل وہ ہیڈ کر رہے تھے سارے وزراء موجود تھے اس میں مراد سعید نے اسد عمر کے سامنے بات کی اور اسد عمر نے ایک قسم کا ہم کہہ سکے تسلیم بھی کیا اور جب یہ کہا کہ ان کے اکیلے کا خیطلہ نہیں مشترکہ تھا تو ایک قسم کا انہوں نے یہ تسلیم بھی لیکن آن ریکرڈ جو ہے ابھی تک اس کو اس طرح نہیں مانا جا رہا کل فضلو ساشی قوان نے پریس کانفرس بھی کی بعد میں آکے یہ بات نہیں پتائی شاید ابھی بھی اس کو چھپایا جائے لیکن کابینہ کی حد تک ہم کہیں حکومت میں اندونی طور پر بھی اب سوالات کھڑے ہو گئے ہیں وزراء ایک دوسرے پر سوال اٹھا رہے ہیں ان کے گردار پر بہت شکریہ نئی مشروع بڑ ہمارے ساتھ آپ رہیے گا احمد ولی صاحب اور خالد عظیم صاحب بھی سہم معاملے پر ہمارے ساتھ موجود ہیں خالد صاحب ہم نے دیکھا کہ اپوزیشن وزیراعظم کو اس تمام تر بہران پر مرد الزام ٹھہرا رہی ہے لیکن ساتھ اس ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت بزراء کی جانب سے بھی لگی ہو رہے کہ بھرپور انداز میں وزیراعظم کو کیا جا رہے ہیں کیا لگ رہے ہیں آپ کو کہاں جائے گا خالد صاحب یہ معاملہ تیکھیں جی اپوزیشن کی جانت سے اس بات کو اٹھایا گیا تھا کہ اگر جن لوگوں نے سبسیڈی حاصل کی ہے ان کے نام تو سامنے آئے ہیں لیکن اصل چیز تو یہ ہے کہ سبسیڈی دینے کا فیصلہ حکومت کا تھا اب یہ ایک بات ضرور سامنے رکھنے چاہیے کہ سبسیڈی کہ کیا زخیرہ اندوزی کی گئی اور دوسرا جو میں فازے کارڈیٹ اس بات پر ہونا ہے کہ کیا چینی جس کے اوپر ایکسپورٹ کے لیے سبسیڈی دی گئی تھی وہ ایکسپورٹ ہوئی ہے یا لوکل مارکیٹ نہ بیٹی گئی یا سوگل ہوئی ان ساری چیزوں کا ابھی سیاسبہ ہونا باقی ہے اور اس کی روزی طور پر نشاندہ ہی جو ہے وہ پرویز خٹک صاحب نے بھی کر دی کہ ہمیں تو یہ بتایا گیا کہ یہ چینی جو ہے ایکسپورٹ ہونی ہے لیکن اس کے بجائے یہ افغانستان میں سمگل ہو گئی اور کل وزیراعظم یہ سما نے یہ خبر دی تھی کہ وزیراعظم نے اس بات پر برغمی کا ادار کیا گیا کہ ستر فیصد چینی جو ہے وہ افغانستان چلی گی جہاں پہ چینی کی اتنی کنزمچن ہی نہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ محمدہ کچھ اور تھا تو یہ ساری ایسی چیزیں ہیں جس میں وزارت تجارت بھی منوث ہے اور البتر سب سے بھی دنے کا فیصدہ آسد عمر صاحب کی سربراہی میں اس وقت ایسی سی نے کیا اگر سربراہ کو دیکھا جائے تو آسد عمر اس کے ذمہ دار ضرورت رہتے ہیں مراد سعید صاحب نے ان کی طرف جو نشان رہی کی لیکن یہ فیکٹ ہے کہ وہ ایک فورم ہے جس میں سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے جتنی متعلقہ مزارتیں ہیں وہ ہوتی ہیں ان کی جانیت سے یہ فیصلہ جب کیا جاتا ہے تو اس میں سارے پہلو سامنے رکھے جاتے ہیں اور اگر اس میں مرضی بے شک آسد عمر صاحب کی روح لیکن جب سارے لوگ اس کا فیصلہ کر رہے ہیں اور وہاں پہ کوئی اس کی محالفت نہیں کر رہا تو وہ ایک متفقہ فیصلہ ہے ایک مشتر کا فیصلہ وہ بن جاتا ہے احمد ولی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے احمد ولی صاحب ایسی سی کے جلاس میں سبسیڈی کے حوالے سے فیصلہ ہوا تو یہ واضح ہو گیا کہ یہ فیصلہ حکومت کی جانب سے کیا گیا تو کیا سمجھتے ہیں پھر یہ الزام تراشیاں کیوں کی جارہی ہیں ذمہ داری ایک دوسرے پر ڈالی جارہی ہے کسی ایک فرد کو قصول وار ٹھہرایا جارہا ہے ایسا کیوں دیکھیں جانگیر ترین نے تو سما کے ہی ندیم ملک صاحب کے پروگرام میں کہا کہ اگر حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے چینی ایکسپورٹ کرنی ہے تو یہ ایک پالیسی فیصلہ تھا اور پالیسی فیصلہ ای سی سی نے سب میں مل کر کیا جہاں پہ پرائم منسٹر ہوتے ہیں اور یہاں اگر صباح سطح پر دیکھا جائے تو چیپ منسٹر ہوتے ہیں جو اتنی بڑا جو اہم فیصلہ ہوتا ہے اتنی بڑی جو سبسیڈی دی جاتی ہے اتنا پیسہ دیا جاتا ہے تو وہ سب کی رضا مندی کے بعد ہی دیا جاتا ہے اگر چیف منسٹر یا پرائم منسٹر جو ہیں وہ ایک سربراہی کر رہے ہیں ای سی سی کی یا کیبنٹ کی تو انہوں نے سارے پیلو دیکھ کے تو پھر فیصلہ کرنا ہے وہ نہ بھی کر سکتے ہیں اگر وہ نہ کر دیں تو آبیسلی کیبنٹ تو اس کو اپروف نہیں کرے گی تو اس کا مطلب ہے کہ ہر چیز کو حکومت کا یہ کام ہوتا ہے کہ جو رائٹ ڈیسیشن کرنے ہیں عوام اس لیے حکومت کو چنتی ہے یا اپنے نمائندوں کو چنتی ہے کہ وہ صحیح فیصلے کریں اگر وہ صحیح فیصلے نہیں کر پا رہے اور اپنی ہی خرابیوں کی ذمہ داری پھر کسی دوسرے پہ کاروباری طبقے پہ اوپر ڈال رہے ہیں یعنی کہ کاروباری طبقہ تو چاہتا ہے کہ ان کو بینفٹ ملے اگر حکومت نہ دے گی تو نہیں ملیں گے اگر حکومت نے دے دیئے تو اب کیسی کرپشن کہاں سے آگی بیچ میں اگر آپ کے ساتھ اردگیرد لوگ جو ہیں وہ لوگوں کو بینفٹ دینا چاہ رہے ہیں اور آپ ویجلنڈ نہیں ہیں یعنی کہ چیپ منسٹر پرائم منسٹر ویجلنڈ نہیں ہیں تو پھر تو اس طرح سے ہوتا رہے گا اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی ایسا فیصلہ جو پالیسی فیصلہ ہے اس کو جو سربراہ ہوتا ہے اس کو اون کرنا اس نے اور اس کی ذمہ داری قبول کرنی ہے اگر یہی ای سی سی یا کیبنٹ کوئی ایسا اور فیصلہ کرتی انٹرنیشنل کمیونٹی کا خارجہ فیر کا اور اس میں اگر یہ فیصلہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد وہ غلط ہو جاتا ہے فیصلہ تو کیا پرائم منسٹر جو ہیں وہ یہ کہیں گے کہ میری کیبنٹ نے غلط فیصلہ کر دیا میری ای سی سی نے غلط فیصلہ کر دیا تو ذمہ داری تو اون کرنا پڑے گی پرائم منسٹر کو اون کرنا پڑے گی چیف منسٹر کو اون کرنا پڑے گی ہاں جی ہم سے یہ فیصلہ ہوا اب یہ رپورٹ خود ہی اپنے فیصلوں کے اوپر انکوائری رپورٹ بنا کے بٹھا کے اور یہ رپورٹ جاری کرنا لوگ اس سے مطمئن نہیں ہوں گے ایک حد تک آپ کہہ رہے کہ آپ ورلڈ کپ جیت گئے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کس نے فیصلہ کیا کسی اور نے فیصلہ تو نہیں کیا جس کو آپ نے پکڑ لیا تو اس کا مطلب آپ اپنے فیصلوں کے اوپر ہی ورلڈ کپ جیت کے بیٹھے ہوئے ہیں بالکل یہ اہم پہلو ہے جس کی طرف آپ نشاندہی کر رہے ہیں احمد ولی صاحب تو خالصہ آپ کو کیا لگتا ہے جیسا کہ احمد ولی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جس طرح سے جھانگی ترین صاحب نے کہا کہ یہ پولیسی بیٹر تھا پولیسی تھی گورنمنٹ کی جو بھی معاملہ ہوا تو کیا سمجھا جائے جس طرح سابق وزیراعظم بھی کہہ رہے ہیں کہ صرف آنکھوں میں دھول جھونکنے کی مترادف ثابت ہوگی یہ ریپورٹ اور کسی نہ کسی کو قربانی کا بکرا بنا دیے جائے گا تو کیا سمجھتے ہیں ایسا ہی ہونے جا رہے ہیں آپ آگے لیکن جی کہ یہ ہماری غلطی تھی اب یہ لفظ ہماری اور میری کا جو ہے وہ ایک تقصید کرنا بہت ضروری ہے کہ کیا کسی فرد واحد میں کسی ایک رابی کو فائدہ پہنچانے کے لیے یہ کیا تھا یا اس وقت یہ ایک غلط پولیسی بیسی اینڈ ہوا تھا اور اس کے حوالے سے پھر آئندہ کا بھی کوئی لائے عمل طے کیا جا سکتا ہے لیکن بہت جنہا پہ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جی کوئی بہران پیدا ہوا ہی نہیں تھا لیکن اس وقت چینی کی قیمتیں اگر آپ دیکھیں تو یکم سولہ روپے کی کلوگرام کا اضافہ ہوا تھا جس کا کہیں پہ کوئی جواز نہیں تھا اب جنہوں نے سبسٹیٹی آخر کیا وہ تو یہ جواز دے رہے ہیں کہ جو سبسٹیٹی ملی ہے اور جو اضافی رقم حدر ملتی رہی تو ہم نے ساٹھ روپے فیر مانی جنمے کی قیمت کی زیادہ عدا کی کاشکار کو اور وہ پیسہ سارے کا کاشکار کی طرف چلا گیا لیکن دیکھنا تو یہ ہے کہ کنزیومر کے اوپر جو بوجھ پڑا تھا وہ کیوں پڑا اور کیا وہ کنزیومر پر بوجھ ڈال کے کسی کی جیبیں بری گئیں یہی ساری چیزیں اس کی انکرائلی ہونا ضروری ہے اور پھر وہ جو فیصلہ ہوا تھا یا وہ پالیسی دیسین جو قومی مفاد میں ملتی مفاد میں تھا یا اس کا مجھد بھی کسی ایک لابی کو فائدہ پہنچانا تھا یقین طور پر خالد صاحب یہ اہم سوالات ہیں جن کے جواب کی امید کی جاری ہے کہ پچیس سپریل کو جو فورنزک ریپورٹ آئے گی اس میں تمام طرح معاملات یقین طور پر اور کلیئر ہوں گے بہت شکریہ اس سام معاملے پر خالد عظیم صاحب اور احمد ولی صاحب آپ اپنا تجزیہ پیش کر رہے تھے جبکہ اس خبر کی اپڈیٹ کی نئی مشہور بڑھنے آپ کا ہی بیعت شکریہ اسد عمر نے کہا تھا گندم وافر ہے برامت کرنی چاہیے میں نے اس فیصلے کی مخالفت کی تھی پنجاب کے مصطافی وزیر خوراک سامیل لاچادری نے گزشتہ روز سما کے انٹریو میں انکشاف کیا تھا ان کا مزید کیا کہنا تھا آئیے دیکھتے ہیں ایک میٹنگ جو چیئر کی اسد عمر صاحب نے جو وہ وزیر اخزانہ ہے اسد عمر جو فیڈل منسٹر ہیں انہوں نے کہا کہ یہ کچھ ویٹ ہمیں ایکسپورٹ کرنے چاہیے چونکہ ہمارے پاس ویٹ بہت زیادہ سرپلس ہے تو اس وقت بھی میری رائی یہ تھی کہ چونکہ ہمیں اس پہ سبسیڈی دینی پڑے گی اور یہ پاکستان اس وقت سبسیڈی دینے کا مطعمل نہیں ہے لہٰذا جو ویٹ کے جو سٹاکس ہیں ہم لوکل مارکٹ میں فروکت کریں گے جو چینی میں جو بینگ اف فورڈ منسٹر جو میرا رول ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے کاشکار کو اس کا معافضہ پورا دلوانا ہے وہ ہم نے دلوانا ہے مائنڈسیٹ یہ تھا کہ چونکہ پرائیم میسٹر نے ہمیں ایک ٹاسک دیا ہے اور ہم اس ٹاسک میں لوگوں کو فکس کریں اور لوگ اس چیز کو پسند کرتے ہیں کہ اس کو بھی فکس کیا اس کو بھی فکس کیا لیکن میں فکس ہونے کے لئے تیاد نہیں ہوں بنیادی طور پر تو کسی اور دپارٹمنٹ کے ایک کیس جو ریٹ فکس کرتے ہیں جی نہیں میرا خیال برل فورڈ نہیں کرتا وفاقی وزر ریلوے شیخ رشید احمد کہتے ہیں کہ وزیراعظم نے کابینہ کے اجراس میں کہا کہ آٹے اور چینی کے بہران کے ذمہ داروں کو نہیں چھوڑیں گے چینی بہران کی فورنزک ریپورٹ 25 اپریل ہو آئے گی جس کے بعد ہی پتا چلے گا کس نے کتنی سمگلنگ کی عمران خان اور جہانگیر ترین کے تعلقات میں معمولی اونچ نیچ ہوئی ہے عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی باتیں دیوانے کی بڑھ ہو سکتی ہے حقیقت نہیں عمران خان نے کل کیبنٹ میں بڑا واضح اعلان کیا ہے کہ میں شوگر اور آٹے کے ان زخیرہ اندوزوں کو جس سے غریبوں کو مہنگائی ہوئی ہے اس کو نہیں چھوڑوں گا عمران خان کا نام پی ٹی آئی ہے عمران خان سے کوئی عدم اعتماد نہیں کرے گا جہانگیر ترین ایک اہم شخصیت ہے پی ٹی آئی کی اور ہیں اب بھی تھوڑا بہت اونچ نیچ ہوئی ہے لیکن پچیس تاریخ کے بعد فیصلہ ہو جائے گا کہ ان دونوں حضرات کا کتنا فرنزک رپورٹ سے تعلق تھا ہے یا نہیں ہے لیکن یہ کہنا کہ عمران خان پہ عدم اعتماد آ جائے گا یہ ایک دیوانے کی بڑھ تو ہو سکتی ہے لیکن اس کا حقیقت سے کمیٹی نے دھائی عرب رفع کے رمضان ریلیف پیکج کی منظوری دے دی یوٹیلیٹی سٹورز پر انیس اشیاء ضروریہ کی قیمتوں پر سبسیڈی دی جائے گی اپڈیٹس حاصل کریں گے ساما کے نمائندے شاکیل احمد سے شاکیل بتائیے گا دیکھر عبیز مشرق حدانہ فیشے کی زیرسدار ایسی سی کے اجلاس میں ڈھائی عرب رفع کے رمضان ریلیف پیکج کی منظوری دی گئی ہے انیس اشیاء پر سبسیڈی ملے گی پندرہ سے بیس فیصد ان میں چینی بتایا گیا ہے کہ سرسر روپے فیگ کیجی میں لگی گھی ایک سو ستر روپے اسی طرح آٹا چاول دالوں خجور مشروبات بیسن دودھ چائے مسالہ جات اور کچھ دیگر مصموات پر ریلیف ملے گا رمضان پیکج پر ستنہ پریل سے عمل درامت کا بتایا گیا ہے اور ساتھ آج ایسی سی نے بجلی سارفین کو ریلیف ٹینے سے مطلب جو سمری ہے وہ کل تک موقع کر دی ہے کل دوبارہ ایسی سی کا اجلاس ہوگا کار کے کیس میں لیگل فیز کی ادایگی کے لیے اتقیباً ایک شریعہ پانچ ملین ڈالر کی سپریمنٹری گرانٹس کی منظوری دی گئی ہے اور ساتھ احساس پروگرام کے تحت رکوم کی تفصیل پر جو ٹیکس ہے وہ تیس جون تک ویڈھولڈنگ ٹیکس ہے اس کو سسنا دیا گیا ہے ایک کروڑ بیس لاکھ افراد کو رکوم تقسیم ہوں گی اور اس پر کسی قسم کا ٹیکس نہیں ہوگا آج ایسی سی نے یوٹھ بزنس لون کے لیے بھی ایسی کروڑ کی سپریمنٹری گرانٹس کی منظوری دی ہے اپڈیٹس کے لیے شکریہ شکیل آصف علی زرداری کے خلاف بنی لانڈرنگ زمنی ریفرنس کی بنیاد بننے والی تفتیشی ریپورٹ سما پر رومنی گروپ کے چیف فائننشل آفیسر اسلام وسود نے وعدہ ماف گواہ بن کر نیب کو سب بتایا آسکر مسود نے اپنے بیان میں کہا کہ سب کچھ بڑے صاحب کے لیے کیا گیا آصف علی زرداری نے اپنے بینامی اور فرنٹ مین استعمال کر کے منی لانڈرنگ کا منصوبہ بنایا بڑی خبر کی اپڈیٹس لیں گے سحیل رشید سے سحیل زمنی ریفرنس کی بنیاد پر بننے والی تفتیشی ریپورٹ میں کیا کیا باتیں سامنے آئی ہیں دیکھیں ایرم یہ وہ بنیادی تفتیشی ریپورٹ ہے جو سارا سلسلہ تھا جس سے شروع ہوا وہاں سے یہ شروع ہونے والی تفتیشی ریپورٹ ہے جو مکمل تفصیل بنایا گیا ہے کہ کیسے ایک جو پورا نیٹ وارک بنایا گیا تھا اور کیسے لیئرنگ کی گئی تھی رکوم کی مانی لائرنگ کے لیے اور اس میں جو اہم اس میں چیز سامنے آئی ہے وہ تھے اصلم مسود جو کہ اومنی گروپ کے چیف فینننشل آفیسر تھے وہ سب وعدہ مافقوا بنے تو انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ سب کچھ بنا صاحب یعنی آصف علی زرداری کے لیے کیا گیا انہوں نے کہا کہ انور مجید کے جو سافتادے تھے عبدالوینی مجید وہ فرنٹ مین کے طور پر کام کرتے رہے آصف علی زرداری اور آصف زرداری نے اپنے بینامی اور فرنٹ مین کے ذریعے ہی یہ منی لانڈرنگ کا سارا منصوبہ تیار کیا تھا اور اس دوران مراد علی شاہ جو کہ اب وزیرہ الاسیل ہے ان سے منظور کاکا اور دیگر سے آصف علی زرداری کے لیے ہی ساری زہدادیں خریدی گئی اور سرمایہ کاری کی گئی اور یہیں پر کھیل ختم نہیں ہوا وہاں سے دوبارہ یہی رکوم جو حسین لوائی ہیں ان کے بینک میں شیرد خریدنے کے لیے استعمال کی گئی لیکن نام ایک اپنا استعمال نہیں کیا گیا دوبئی کی ایک شخصیت ہے ناصر لوتھا ان کے نام شیرد خریدے گئے جب ناصر لوتھا کو شاملے تفتیش کیا گیا تو انہوں نے نیب کو بتایا کہ ان کا تو اس سے کچھ لے کہنا ہی نہیں انہوں نے تو کوئی شیرد خریدے ہی نہیں کبھی ان کا یہ کہنا تھا کہ آصف علی زرداری نے ان سے قریبی تلقات استعمال کرتے ہیں ان کے نام کو بدنام کیا ہے اور انہوں نے یہ منی لانڈرنگ برین نام پر کیا انہوں نے بھی اپنا جو نیب کے سامنے ریکارڈ کروایا تھا اس کے علاوہ جو تفتیشی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ یونس کے دوائیں جو ساتھی ہیں وہ بھی اہم جو فرانٹ مین ہے آصف علی زرداری کے اس کے علاوہ یہ بھی کھا گیا ہے کہ اسلام مسعود کو جب گرفتار کیا گیا تھا درون ملک سے واپس اسلامباد ائرپورٹ پہنچنے پر تو ان کا جو لیپٹاب تھا وہ بھی قبضے میں لیا گیا تھا اور اس کا جو فرانزک کیا گیا سب سے پہلے تو فرانزک سے اہم شوائد ملے جو پوری منی ٹریل تھی اور جو لیرنگ کی جاتی رہی منی لانڈرنگ کے لیے اس کی مکمل تفصیلات اس سے سامنے آئیں اور جب وہ سارا کچھ سامنے آیا اس کے بعد جب وہ دکھایا گیا اصلہ مسعود کو تو ان کے پاس کوئی راستہ جب نہیں بچا وہ نیب کے وعدہ مابت دوا بن گئے اور انہوں نے سب کچھ نیب کو بتا دیا کہ سارا جو کھیل تھا یہ رجاہ ہی بڑے صاحب کے کہنے پر گیا تھا لیکن انہوں نے خود کو اس سارے سے دور رکھنے کے لیے اپنے درمیان اومنی گروپ کو ایک حیج کی طور پر استعمال کیا درمیان مجھے رکھا تاکہ ڈیریکٹروں کا کچھ جیزہ پر نام نہ آئے اور اس کے ساتھ ہی جو سینڈ بینک اور جو ایک نیجی بینک کا حسین لوائی کا دولوں میں اپنے فرنٹمن بٹھائے تھے جہاں سے یہ پیسہ سارا جو ہے وہ لنڈر کیا جاتا رہا اور جو ذاتی ہے جو بینیفیشن سارا اس کھیل میں وہ آسفلی زرداری ہی تھے یہ تمام جاتا تفصیلات ہیں وہ اسلام بسوط کی جانے کے چیز تائے گئے اس تفتیشی ریپورٹ میں مزید کہا گیا ہے بہت شکریہ سوئل عشید آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے اسی پر مزید بات کریں گے سامان بیرو اسلام آباد کے بیرو شیف خالد عظیم صاحب موجود ہے خالد صاحب کیا اہمیت رکھتی ہے یہ تفتیشی ریپورٹ اور کیا اسے بڑی پیشٹ آف قرار دیا جا سکتا ہے سابق صدر آصف علی زرداری کے خلاف بننے والے ریفرنس میں جی بہت دنوں سے یہ تاثر مہدر آتا کہ شاید ریجسٹر سے تمام ملزمان کی زمانتیں ہو رہی ہیں اس کے بعد شاید اس ریفرنس میں کوئی جان باقی نہیں رہی لیکن اب یہ میں ہی سمجھ رہا ہوں کہ یہ ایک نئی چیز سامنے آگی ہے اور اس کا جو سب سے امپورٹنڈ رسا ہے وہ یہ ہے کہ ان سارے معاملات کو اصلا مسعود جو پہ والا معاف گواہ ہیں ان کی فراہم کردہ معلومات کو جب آصف زرداری صاحب کے سامنے لکھا گیا تو آصف زرداری صاحب اس پہ کوئی وضاحت پیش نہیں کر سکے یہ سب سے اہم نقطہ ہے اس کا اور میں ہی سمجھتا ہوں کہ یہ آگے چل کے یہ بنیاد بنیں گی کہ علالت میں کیا فیصلہ کرتی ہے سزا دیتی ہے یا بریت کا معاملہ ہوتا ہے کیونکہ یہ جو والا معاف گواہ ہے اس کی خاضی گواہی جو ہے اس کی بنا پر کسی کو سزا نہیں دی جا سکتی بلکہ اس کو کلیبریت کرنا ہوتا ہے دوسرے تمام شواہد سے اور اس میں جو بنیادی شخص ہے یعنی جس کے اوپر ازام آ رہا ہے آصف زرداری صاحب جب وہ اس کا کوئی دفاع پیش نہیں کر سکے تو پھر یقینی طور پر ان کے لیے مشکلات بڑھیں گی اور یہ ایک طرح سے اس دوران ان کو اس بات کا موقع فران کیا گیا ہے کہ اگر ان کے پاس اپنے دفاع میں کوئی بات ہے تو وہ سامنے لائے کوئی دستاویز ہے تو سامنے لائے یہ وائٹ کالور پرائم جو ہے اس کو ثابت کرنا ایک خاصا مشکل کام ہوتا ہے یا تو دستاویزات ہو اور یا پھر یہ ہے کہ کوئی ایسے لوگ جو اس میں شامل ہیں وہ اگر کوئی اس بارے میں گواہی دے تو پھر اس گواہی کی بنیاد خالد عزیم صاحب جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ اب آصف علیہ زرداری اس حوالے سے کیا کرتے ہیں وضاحتیں کس طرح سے پیش کرتے ہیں تفتیش کے دوران جو شواہد تھے اس کی وضاحت وہ پیش نہیں کر سکے ہیں یہی عام امپورٹنٹ نقطہ ہے اور جب وہ وہاں پہ کوئی شواہد پیش نہیں کر سکے تو پھر اب یا تو وہ کوئی شواہد تیار کروائیں گے اور یا پھر انہوں نے اس کو رکھ لیا ہے کہ وہ عزالت میں پیش کرے گا میرا خیال ہے ایسا نہیں ہے اگر ایسا ہوتا تو پھر یہ زمنی ریفنس بنتا ہی نہ ان کے خلاف اور یہ اصلا مصورت ساتھ میں ہیں یہ ان کے بارے میں اس وقت اس سے پہلے جو چیزیں سامنے آئیں کہ وہ تمام کے تمام معاملات ان کے ترو چینلائز ہوتے رہیں اور اب انہوں نے اس بات کی وضاحت کر دی کہ یہ ان کا وضاحتی کوئی کام نہیں تھا بلکہ وہ سارا کچھ بڑے صاحب کے لیے کہتے رہے اب دیکھنا تو اس میں یہ بھی ہوگا کہ اصلا مصورت صاحب کا اپنا بھی کوئی حصہ اس میں ہوگا لیکن اپروور بننے کے بعد ان کو شاید اس معاملے میں کوئی معافی مل گیا ہے لیکن انہوں نے یہ گواہی دے دی گیا اور اس گواہی کی بنیاد پہ جو معاملات آگے چلیں گے اور جس کا دفاع کرنا عاصف حضی زرداری صاحب کا کام ہے اور تفتیشی ٹیم کے سامنے تو اس کا دفاع نہیں کر سکے جو ریپورٹ میں بتایا گیا لیکن اب وہ سامنے کوئی چیز اگر لیکھے آئیں گے تو ان کی بریت ہو جائے گی ورنہ یہ ارسل مصورت صاحب کی گواہی جو ہے وہ ان کی گلے پڑے گی اور اس میں ان کو یہ بات ضرور سامنے رہنے چاہیے کہ ایک طرح سے لگ رہا تھا کہ یہ جو منی لانڈرنگ کا کیس ہے یا یہ جو فیک اکاؤنس والا معاملہ ہے وہ بالکل ڈیمنش ہوتا جا رہا ہے اس پر کوئی جان باکی نہیں رہی لیکن یہ نئے صرف سے یہ ریپورٹ سامنے آنے کے بعد یہ ریفرنس سامنے آنے کے بعد درستانی پیش آفت قرار دی جا سکتا ہے بے شکریہ خالد عظیم صاحب اس اہم معاملے پر اتنا تجزیہ پیش کر رہے تھے قبریں اور بھی ہیں شامل کریں گے اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا وزیراعظم کے معاملے خصوصی برائے سمندر پر پاکستانی زلفی بخاری کہتے ہیں آٹا اور چینی بہران سے ثابت ہو گیا جو وزیراعظم کے ویجن کے مطابق نہیں چلے گا ان کے قریب نہیں رہ سکتا وہ سما کے نمائندہ خصوصی عباس شبیر سے بات کر رہے تھے خصوصی وزیراعظم کے زلفی بخاری ہمارے ساتھ موجود ہیں زلفی بھائی یہ بتائیں کہ ابھی بھی کتنے پاکستانی باہر ہیں کچھ ڈیٹیلز شیئر کریں دیکھیں ہماری اوبرسیز پاکستانی اگر آپ لیبر بھی گنیں تو پچاس ہزار سے زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں سٹرینڈر ہیں عمرے پہ بھی ظاہرین ہیں ایران میں بھی ایراک والے کا رات کو واپس آگئے تھے کولا لمپور میں بھی ابھی تک لوگ ہیں بینککوک میں لوگ ہیں تاشکان کے واپس آگئے ہیں سودان میں ہمارے تبلیغی ہیں مان میں ہمارے لوگ ہیں جیلوں میں ہمارے لوگ تھے وہ ریلیس کر رہے ہیں یو اے ای نے تین سو بھی کی ہیں تو ان کو بھی ہمیں کسی نہ واپس لے کے آنا ہوگا لیکن ہم عباس میں یہ دیکھ رہے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں کہ اگر لے کے آئے ہیں اور ان کی ٹیسٹنگ کر رہے ہیں اور اگر خدا نہ خواستہ جہاز میں اگر ایک سو پچاس لوگ ہوں ایک سو کو اگر وائرس ہوا ہو تو ہمارے پاس کپیسٹی ہے کوارنٹین کی ان کے لیے سائرین کی واپسی پہ زلچو بھائی بڑی پیشنگ ہوئی آپ کے کلاب کیا وجہ میں نے پہلے بھی عباس بھائی دس دفعہ بولے کہ دفتان کے ساتھ میرا کوئی لینا دینا نہیں تھا اور نہ کوئی کال ہوئی نہ کوئی انفلنس استعمال ہوا تو یہ بلکل جھوٹ تھا میں نے پی ایم صاحب کو بولا تھا کہ میں تو بڑی فخر کی بات سمجھتا ہوں کہ شاید خاکان عباسی خواجہ عاصف ایسین اقبال رانہ وسنہ اللہ ان سب کو اگر مجھے اٹیک کر رہے ہوں تو اس کا مطلب ہے میں کچھ تو کام کر رہا ہوں گا کچھ تو صحیح کر رہا ہوں گا کہ ان میں سوچا کہ زلفی کو اٹیک کرو زلفی میں ایک چینی ریپورٹ بہت زیادہ منظر عام پر ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ چینی ریپورٹ ایک اگزامپل سیٹ کرے گی سیاست میں بھی کوئی فرق پڑے گا پی ٹی آئی میں گروپ بندی ہوگی اس ریپورٹ کی وجہ سے ابھی تک جو پلمری ریپورٹ ہے میں سمجھتا ہوں کہ وزیراعظم نے وہیں ایک اگزامپل سیٹ کر دی وزیراعظم کا ایک ویجن ہے اس ویجن کے مطابق جو چلے گا وہ ان کے قریب ہوگا اگر قریب ہیں اور اس ویجن سے ہٹ جائیں تو پھر ان کے قریب نہیں رہے گا اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ویجن کے مطابق کوئی چیز نہ ہوئی بھی ہو یا کوئی بندہ یا کوئی بھی یہاں سے وہاں ہو تو اس کے لیے وہ نہیں کھڑے ہوں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ اس سے کوئی زیرو ایفیکٹ ہوگا کیونکہ انسان کی تب اہمیت ہوتی ہے جب لیڈر کا ہاتھ ہو اگر جانگی ترین صاحب خان صاحب کے قریب ہیں اور ان کی اس طریقے سے پلٹیکلی وہ اہمیت تھی کہ لوگ ان کے پاس آ رہے تھے ان سے بات کی تو اس لیے کیونکہ وہ خان صاحب کے قریب ہیں لوگ خان صاحب ان کی بات پانتے ہیں اگر وہ دیکھیں کہ وہ کنیکشن ہی نہیں ہے تو پھر وہ ان سے بات جا کے کیا کریں گے معاشی تجزیہ کار مضمبل اسلم کہتے ہیں ڈیڈلائن نہ پڑھتی تو پاکستان کی معیشت زیادہ متاثر ہوتی حکومت کو شرائط پر آہستہ آہستہ عمل درامت کا وقت مل گیا پوری دنیا میں جو حالات ہیں وہ نہایت ہی غیر معمولی حالات تھے اور اس نے جو اقدامات جو ایفٹی ایف نے مزید کہے تھے ہمیں کرنے کے لیے وہ ناممکن تھے اس کی دو وجوہات جو اقدامات تھے کرنے سے اس سے جو ہے معیشت جسے کہتے ہیں کہ جو نٹ ہے وہ مزید ٹائٹ ہو جاتا اور اس سے معاشی جو ہے نقصان بھی ہونا تھا اور دوسرا یہ کہ ابھی حکومت کو بھی جو ہے بڑی سی فلیکسیبیلیٹی چاہیے تاکہ عوام کو زیادہ سے زیادہ روزگار اور یہ ساری تمام چیزیں دے سکے تو یہ بہت خوشائن چیز ہے کہ یہ جو ہے اکروت تک اس کو لے جا چکے میں تو حکومت کے پاس بھی ٹائپ ہوگا اور اس کو آرام آرام سے وہ کر سکیں گے حکومت کی جانب سے غریب کو امداد تو نہ ملی الٹا غریبوں کی جیب سے کروڑوں روپے نکل گئے ریلیف فنڈ کی ایس ایم ایس کے ذریعے ریجسٹریشن میں ایک سے ڈیرھ روپے کٹنے لگے اسلام آمباد سے زہیر علی کی ریپورٹ پہلے کچھ دو پھر کچھ ملے گا کرونا ریلیف فنڈ سے غریبوں کو رقم تو بعد میں ملتی ہے پہلے ریجسٹریشن کے نام پر کروڑوں روپے کی وصولی جاری احساس پروگرام میں ریجسٹریشن کے لیے ہر ایس ایم ایس پر چھے کروڑ روپے سے زائد کی رقم غریبوں کے موبائل سے کٹ چکی ہے کرونا لاکڈاؤن کے متاثرین کی دہائی حکومت سے ریجسٹریشن فری کرنے کا مطالبہ آپ نے بھی ریجسٹریشن کرانی ہے تو جناب فون میں بیلنس ضرور ڈلوائیں ورنہ مطلوبہ نمبر پر میسج نہیں جائے گا ترجمان وزارت سماجی بہبود کا کہنا ہے کہ یہ رقم سرویسز کی مد میں کاتی جا رہی ہے پروگرام ندیم ملک لائف میں میزبان ندیم ملک نے بھی احساس پروگرام کے ایس ایم ایس کی فیس کا معاملہ اٹھایا اور سانیہ نشٹر سے درخواست کی کہ یہ ایس ایم ایس مفت کر دیا جائے سانیہ نشٹر نے کہا کہ وہ اس سلسلے میں اقدامات کر رہی ہیں ان کا مزید کیا کہنا تھا آئیے دیکھ لیتے ہیں آپ ایک کام تھوڑا سا زندگی اسان کریے اس میں ہر ایک بندہ میں بھی مدد کرنے پہ تیار ہوں گا لیکن ایک اسان کام یہ ہے کہ ایٹ ون سیون ون کے اوپر جو میسجز جا رہے ہیں ایک ہفتے کے لیے آپ پی ٹی اے سے بولیں ٹیلیکوم کمپنی سے بولیں کہ ان کو فری آف کاؤس کر دیں بیلنس زیرو بھی ہے تو ایس ایم ایس ہمیں آنے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنس کے ساتھ دیکھتے رہیے سما